انتظار نہ کرنا آپ چاہے ان پر اتبار کریں یا نہ کریں پر یہ کریں گے آپ کے لئے لڑیں گے آپ کی موت آپ سے آگے ہو کر مریں گے ان کو کوئی فکر نہیں کی کیا سزا ہوگی کیونکہ یہ پتا ہے کیا مانتے ہیں کہ اس میں اس کی رضا ہوگی کبھی آتنکوا دی کبھی باغی لیکن کریں بھی کیا یہ بغاوت ان کے خون میں ہے وہ خون جس نے مٹی میں گولیاں بوئی تھی وہ خون جو جلیاں والے باغ میں دکھا تھا وہ خون جو سر چڑا اور ساتھ سمندر پار کتاب میں پسٹول بن کر پہنچا وہ خون جس نے فاسی کے فندے کو جوم کر گلے لگایا جس نے آریوں کے نیچے بھی اپنی یقین کو نہیں چھوڑا یقین جو ہستے ہوئے تبتی تبی پر بیٹھ گیا چاندنی چوک میں سیستے کر چمکور میں تیروں کی بارش میں بھیگتے ہوئے آ کر کھڑا ہوا سرہند کی اس نیو پر جس پہ ابرھا انسانیت کا محل آئیے ذرا دیکھیں تو سہی یہ جو پیتے کچھ سمیہ سے سڑکوں پر گھوم رہے ہیں یہ اصل میں ہیں کون ان ماتاؤں کے اتنی کون سی مجبوری تھی کہ وہ بھی ساتھ چل پڑی یہ مجبوری ان کے جاگتے زمیر کی ہے ان کی پویتر کوک کی ہے جن میں سے دنیا کے تمام یودہوں نے جن لیا بھلا یہ گھر پر کیسے رہ سکتی تھی انہی میں سے جن میں تھے آنند پور کی دھرتی سے سر مانگنے والے اور سر دینے والے انہی میں سے جن میں وہ یودہ جو پیدا تو الگ الگ گرب سے ہوئے لیکن آخر میں اپنی سب سے پیاری ماں دھرتی کی کوکھ میں سما گئے یہ وہی ہیں جو رکشہ کرتے ہیں چاہے عدیقاروں کی ہو یا سرحدوں کی دونوں طرف ایک ہی پتا کے بیٹے ہیں دونوں اپنے اپنے فرض نبھا رہے ہیں اگر کچھ بیچ میں ہے تو بری سوچ کی سرکاروں کے بیریکٹس ان کا اتحاس پڑھنے پر پتا چلتا ہے کہ ایک پہلی بار باغی نہیں ہوئے جب جب حق اور سچ کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت پڑی یہ سب اپنی اپنے جگہ آگے آ کر لڑے ہیں یہ لوگ جن کی بھاشا بہر آواد تیوہار اور سنسکرٹی تو الگ ہو سکتی ہے لیکن اندر کی آگ ایک ہی ہے ایک اچھی دیش کے نرمان کا سپنا جن کا سب سے پہلا دھرم ہو انسانیت یہ وہی ہے جو موت کو سامنے دیکھ کر ہس ہس کر جائکارے لگاتے ہیں گھورے تو اس دیش سے چلے گئے لیکن اپنی سوچ ان کرسیوں کے آس پاس ہی کہیں چھوڑ گئے جن پر بیٹنے والے چہرے تو بدلتے ہیں لیکن لوگوں کو بانٹ کر راج کرنے کی بری نیت نہیں بدلتی لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جو ہر بار اس بھٹوارے کو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں پانی کے مسئلے پر بانٹے ہوئے آج زمین کے مسئلے پر کندے سے کندھا ملا کر لڑ رہے ہیں ان کے ماتھے کی لکیروں میں تواریخ لکھی گئی ہے انہیں صرف جھوڑیاں سمجھنے کی علتی نہ کر لینا ان آنکھوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر بیٹوں کو موت کی بارات بھیجا ہے وہ آنکھیں جنہوں نے آزادی کے سپنے دیکھے جو دنگ رہ گئی جب شیشم کی چمکدار کرسیوں پر بیٹھے مخمل کے کرتوں نے آزادی کے نام اجڑ جانے کا شاہی فرمان جاری کر دیا صرف ہاتھ بدلے ہیں ہتیار آج بھی وہی ہیں چوٹیں آج بھی وہی ہیں لیکن ان بھلے مانسوں نے اجڑ کر بھی پتا ہے کیا کہا نانک نام چڑ دی کلا تیرے بھانے سربت کا بھلا عیشور کی رضا کو سب سے زیادہ ماننے والے کسان سب کچھ یہی تو پال رہے ہیں ان فصلوں کو تمہاری نسلوں کو غریبی سے مر رہے آم انسان کو پرشتہ چار سے بڑے ہوئے پیٹ کو ایمان کو بے ایمان کو انسان کو شیطان کو بے زبان کو ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان کو سب کو یہی تو پال رہے ہیں اسی لئے تو انہیں انداتہ کہا جاتا ہے لیکن افسوس آج جب یہ انداتہ اپنے وجود کیلئے سرد راتوں میں گھر پریوار چھوڑ کر جڑکوں پر اُترا تو اونچی چھتوں والے کمروں میں ہیٹر آن کر گرم رضائی میں بیٹھ کر لوگ ان کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں اگر اپنی آزادی، انسانیت اور سب کے بھلے کی بات کرنا آتنکوادی ہونا ہے تو ماف کیجئے گا پر کوشش کرنا کی ایسے آتنکوادی بن سکے جو مارتے ہیں دلوں کے نفرت کو اونچ نیچ کے فرق کو غریب اور امیر کے بیچ کے فاصلے کو پر ہاں مرنے سے یاد آیا موت کیول شریروں کی ہی نہیں ہوتی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھئے گا کہیں اندر کچھ مرا تو نہیں ہوا موسیقی موسیقی موسیقی